حضرت ساویر علیہ الدین بچپن میں ہی یتیم ہو جاتی ہیں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھتے ہی آپ کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے ماں نے سوچا کہ اسے اپنے بھائی حضرت بابا گنجے شکر کے یہاں پہنچا دوں ان کے یہاں ہر وقت لنگر لٹتا ہے وہاں رہ کر میرے لال کو کھانے پینے کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں پڑھ لکھ بھی لے گا غرص وہ اپنے ساتھ لے کر انہیں بابا فرید کے ہاں آتی ہے آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے درد بھری حضرت سابر کی سنو داستان تمہیں سنائیں پچپن میں والد کا سایا آپ ایک سر سے جب اٹھ جائے بیوہ ہو گئی ماں جو آپ کی گم کے وعدل ایسے چھائے پھاکا کسی اور گھر میں گریبی پھکری ماں کو رہی ستائے کھانے کو گھر میں نہ روٹی بھوک ستڑ پہ میرا لال لال میرا کم جور ہو گیا ماں کو آیا پھر یہ کھال اپنے بیٹے کو اب لے کر بھائی پھرید کے گھر ہم جائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں کھانا پیٹ بھر وہاں یہ کھائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں بھائی کے گھر میں کھائے پیئے لال میرا تالی میں یہ پائے امیدوں کا کھلے گا گلشن دکھ سارا میرا مٹ جائے سابر پاک کی والدانے من میں ٹھانی پک کی بات بھائی پھرید کے گھر پو آئیں پیٹے کو لے کر کے ساتھ بابا پھرید کی شانے بلایا تھے اور ایک کرامت کا ہی نہ جائے آپ ایک در صدقات لٹ رہے پھیج کا دریا بہتا جائے آپ ایک صدقائے لنگر شے لوگ ہجاروں کھانا کھائے سابر پاک کی والدانے آپ اسے کیئے عرج باتا سابر پاک کی والدانے حضرت بابا فرید رات کو بھوکا ہی سو جائے اہی سوچ کر آئی ہوں میں پیٹا میرا یہاں خوشیاں پائے اپنی بہن کی باتیں سن کر بابا پھرید بھاری دکھ یہاں آئے برس گئے آنکھوں سے آنسو اور بہن سے وہ فرما کیوں روتی ہو میری بہنہ مشکل تیری حل ہو جائے اپنی گریبی لاشاری پر کیوں اتنا کرتی ہو ملال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے وہ سب کا رکھتا ہے چال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے تیرے دکھ میں سامل ہوں میں بولے گنج شکر شرکار اللہ نے مجھے دی جو نعمت اس پہ تیرا بھی اکتیار شابر کو میرے پاس چھوڑ دو کسی بات سے نہ گھب رائے حجرت شابر کو بولوایا بابا پھرید ان سے فرما آج اس لنگر تم بانٹوگے جو بھی بسر اس در پہ آ سب کو کھانا آیا پکھلانا کوئی نہ بھوکا یہاں سے جاں دیا حکم حجرت مامون شابر پاک پھر خوشی منا دینے لگ لنگر پہ حجری کھانا گریبوں کو کھلوا دینے لگ لنگر پہ حجری سابر پاک کی ماں کو بارہ سال بعد یہ خیال آیا کہ اب تو میرا بیٹا کھا پی کر اچھا جوان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر جب ملنے آئی تو دیکھا بلکل سوک کر کانٹا ہو گیا ہے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے ہی بتایا بارہ سال سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ان کی ماں بہت دکھی ہوتی ہیں اور بھائی سے شکایت کرتی ہیں لنگر باٹتے باٹتے یوں ہی بھی تے بارہ سال بتائیں کھایا نہیں ایک دانہ آپ نے بھوکے رہ کر دین یہ بتائیں بارہ سال ایک بعد آپ کی ماں کو آیا ہے یہ خیال ہو گیا ہوگا کھا پی کر کے اب تو جب آئے میرا لہال بیٹے سے ملنے کی ہشرت ماں کے دل میں گئی سما یہی سوچ کر چلی بالدہ بھائی پھری دکھ گھر پہ یا بیٹے کی دیکھی جب حالت ماں کو بھاری ہوا ملال سوک گیا تو کانٹ جیسا بات کیا ہو گئی میرے لہال سوک گیا تو کانٹ جیسا بادن ہوا کم جور یہ تیرا دیکھے کہ تجھ کو ہوں حیران بولے سابر بارہ سال سے کھایا نہیں کچھ امی جان ماں نے سنی بیٹے کی بات تو بھائی پھری دکھ سے وہ فرمائے بھائی آپ کی اس چونکھٹ پہ لوگ ہجاروں کھانا کھائے پھر کیوں میرے اس بیٹے کو بھوکا رکھائے آپ بتائے بارہ سال کھاکوں میں گجارے سورت پہچانی نہ جائے اگر جانتی آپ کدر پر بھوکا رہے گا میرا لال آپ کدر کبھی نہیں چھوڑتی اپنا بچہ بارہ سال آپ کدر کبھی نہیں چھوڑتی بھائی بابا فرید نے ان کی باتیں سنکر بھانجے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا سابر پاک بولے آپ نے لنگر لٹانے کے لیے کہا تھا غریبوں میں باٹنے کے لیے کہا تھا مجھ سے کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا یہ سنتے ہی بابا فرید نے ان کے صبر کی تاریف کی اور ایک نگاہ ڈال کر انہیں ولی بنا دیا پھر اپنے قریب ہی ایک مکان خرید کر انہیں دے دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہنے لگے حجرت بابا نے پھر پوراں سابر پاک کھلیاں بلائیں لنگر کھانا تم کو سوپا پھر بھوکے کیوں رہے بتائیں مامو جان سے بولے سابر پاتے حقیقت تمہیں سنایا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا لنگر روز ہی آپ لٹاں جو گریب اس در پر آئے اس کو کھانا آپ کھلائیں مجھ کو بولا نہیں آپ نے پھر ہم کھانا کیسے کھائیں ملی اجازت نہیں آپ کی بھوکے رہے ہم مامو جان سابر پاک کی باتیں سن کر بابا پھرید ہوئے حیران اگر پھر آپ نے ڈالی سابر اوپر تمہیں بتائیں سابر پاک کپلی بنایا اللہ سے انہیں دیا ملائیں جامے نگاہوں سے جب پلایا مکدم سابر والی کہا ایک مکا رہنے کو دیا پھر ماں بھی ساتھ میرا ہی بتائیں ملی خلاپت مامو جان سے حجرت سابر خوشی منائیں خدا کی راہ میں ایسے کھوئے خجرے سے نہ باہر آئیں خدا کی راہ میں ایسے کھوئے جب سابر پاک اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک دن ان کی ماں نے جب ان کی شادی کے لیے بہت زد کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رشتہ لے کر اپنے بھائی بابا فرید کے پاس آ کر ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کہتی ہیں تو بابا فرید انہیں منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہن یہ شادی راست نہیں آئے گی آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بولی ماں حجرت سابر سے میری حسرت نہیں مٹائیں میری بات مان لو بیٹا سادھی اپنی لےو رچائیں دل میرا نہ توڑو بیٹا نہیں بات میری ٹھکرائیں مدت سے ہے میری آرجو گھر میں دلہن لے کر یہاں تجھے بناوں گی میں دلہا سہرا سر پردوں سجائیں ماں کو مچلتے دیکھایا اپنے سابر پاک رہی فرمائی کر لو حسرت پھوری امی ہم تم سے کچھ کہنا پائیں سن کے بعد سابر کی بالدہ خوشی سے پھولی نہیں سمائیں سن کے بعد سابر کی بالدہ بابا پھریج کے گھر پر آنکہ سابر پاک کے ماں فرمائی میں بے بالدہ چار ہوں بھائیہ آپ کا در کہاں چھوڑک جاں ہوئے جواں پھر چند ہمارے بھائیہ سن لو میری بات کر دو نکاہ اپنی بیٹی کا میرے سابر کے تم ساتھ مانوں گی احسان تمہارا بیٹی کو رکھوں خوشحال کروں عرج میں تم سے بھائیہ پورا میرا کرو سوال بولے حجرت بابا پھریج جی سنو بات میری ہمسیر راس نہیں آئے گی تم کو جو سوچھی تم نے تدبیر راس نہیں آئے گی تم کو بابا فرید بہن کو سمجھاتے ہیں کہ ساویر جذب کی حالت میں ہیں اس وقت ان کی شادی مت کرو مگر بہن نے یہ سمجھا کہ بھائیہ مجھے بیبا سمجھ کر ٹال رہے ہیں مگر بہن کی زد پر وہ نکاح کر دیتے ہیں بیوی جب ان کے حجرے میں آتی ہے تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ججوے کی حالت میں ساویر ساجی اس کی نہ کر پائیں سمجھاتے ساویر کی ماں کو بابا فرید تمہیں بٹ لہائیں بھائیہ مجھ کو بیبا جان کے بات میری تم رہے ہو ٹال سوچ رہے ہو میرے گھر میں پیٹی رہے گی نہ خوش حال اپنی بہن کے تانے سن کے بابا فرید رہے پھرمائے اچھا تو یہ بات بہنا بات ہماری لوہ جمائے کرون کوہ سابر کے سنگ میں اپنی بیٹی کا بات لہائیں بابا فرید کی بیٹی کھنڈی جا پنی دلہن سب خوشی منائیں بابا فرید کی بیٹی کھنڈی جا بوئی خوشی ساویر کی بالدہ دلہن کو پھر گھر میں لائیں آپ کی خدمت میں جب دلہن پہلی رات ہجرے میں آیا آپ کی وعدت میں کھوئے تھے کچھ بھی خبر نہیں بات لائیں آپ کی خدمت میں پھر آ کر دلہن نے جب کیا سلام بڑی ادب سے پڑھی بو آگے جس طرح آپ سے کیا کلام کیوں حجور نہ راج ہو ہم سے حجرت میرا کیا ہے کسور ایک نجر ہم کو نہ دیکھا پھول ہوئی ہم سے کیا حجور سابر کی نگاہے جلالی نے اپنی بیوی کو ہی جلا دیا یہ حال دیکھ کر ان کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر جاتی ہے ایک بار آپ کے لنگر باٹنے سے پہلے بابا فرید کے بیٹے نے آ کر باٹ دیا بہتوں کو لنگر نہیں ملا اس شکایت پر ساویر پاک بددعا کرتے ہیں اور بابا فرید کا وہ لڑکا مر جاتا ہے اٹھے نجر ایک نور ایک ترہاں لگی آگ دلہن جل جائے دھنک رہے انگار جمی سے حسن ہوئی دلہن بات لہاں ایسی تھی ججوے کی حالت سابر پاک کی تمہیں بتار ہوئی موت بیٹے کی بہو کی ماں سابر کی سہنا پار بیٹے کے ججوے کی بجہ سے سابر کی ماں ہوئی بیمار انتقال پھر ہو گیا ان کا ہوئے اتیم سابر سرکار بڑے جلالی سابر پیا آنگے کوئی نایا پایا ہونے لگ سب کو ہی ہے رت کرامات سابر دکھ لائے خوڑی دیر کے بعد وہاں پر سابر پاک تمہیں بات لائے جندہ کیسے رہا بمو جی حضرت بابا گنجے شکر کے اور بیٹوں نے جب سابر پاک کے حجرے میں جھاکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی موت ہو گئی اس کا بابا فرید نے ذرا نہ ملال کیا بلکہ سابر پاک کو اور علوم عطا کیے اپنی خلافت بخشی پھر اپنے پیر سے اجازت لے کر وہ کلیر شریف میں آ جاتے ہیں بابا کا پھر دوسرا بیٹا ہوجرے میں جھاکے بطلائیں سابر کے ججوے کی طاقت پیٹا ان کا سہنا پائیں پٹک پٹک کے خون بمو سے انتکال اس کا ہو جائے ججوے کے سکارے ہو گئے پینے ماں میرے بھائی بتائیں بابا فرید کا سبر یہ دیکھو کیا نہیں گم کائی جہار شابر اولیاں پڑے چلولی جانے بات سارا سنسار بابا فرید نے سابر پاک کو کیا علم سے مالا مال دیا خلافت نام آیا پک کو ملا مرتبہ انہیں کمال دیا خلافت نام آیا پک کو بابا بابا فرید سے ملی اجازت سادر کلیار میں پھر آئے سکر خدا کا کیایا آپ نے کیا دھین کا کام بتائیں کلیار میں گل جاری محیدہ اس کے گھر میں کیا قیام گل جاری اور اس کے پسر کو دیا مار پتکائے جام حجرت سابر کے کلیار میں خوشی خوشی سب ہوئے گلاام شانے بلایت ملی آپ کو پائے پھیج سب تھا سوان آئی بہر کلیار شریف میں رحمت کے یہاں بادل چھائے شابر پیا کی کرامات کا آپ جب کلیار آئے تو رئیس کلیار آپ کا امتحان لینے آگیا بولا میری ایک بکری گم ہو گئی ہے اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے سابر پاک نے کہا جس جس نے بکری کھائی ہے حاضر ہو جائے ستائیس آدمی آئے لیکن وہ انکار کرنے لگے حضرت نے رئیس سے کہا آپ بکری کو آواز دیں جب اس نے آواز دی بکری ان ستائیسوں کے پیٹ سے میمے کی آواز کرنے لگی ایک دن آیا رہیس کلیار سابر پاک کو رہا جمائے اگر آپ یہ سہی بھی بلادت آپ کرامت ہمیں دکھائے دین مہاں سے کوئی پکری اس کا ہم کو پتہ بتائے اگر آپ نے بتا دیا تو اپنا امام ہم تمہیں بنائے سابر پیا سمجھ گئے ہیں یہ رہیس لیتا انتہان خدا سے کی پھر دعایا آپ نے اور کیا پھر اے اعلان جس جس نے بکری کھائی ہے خورن حاجر وہ ہو جائے بس اتنا ہی کہا آپ نے ستائیس وہاں لوگیں آئے بس اتنا ہی کہا آپ نے سر کو جھکا کر کھڑ سامنے تھر تھر گھر کے کاپ پہ جائیں بکری کے بارے میں پوچھا جبا سے کچھ بھی کہنا پا تم لوگوں نے کھائی بکری کرنے لگے وہ سب انکار سابر پاک کو گصہ آیا ان کو لگائی پھر پھٹکار پھولے رہی سے کلی ارشے پھر بکری کو آب آج لگائے بکری کا تھا نام حریفہ نہ ملیا اس کا بطلائیں ان لوگوں کے پیٹس بکری میں نے کرتی وہ چلائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ سابر پاک کو دیا بتائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ دیکھو 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 سابر پاک کے بچپن کا واقعہ ان کی ماں بتاتی تھی کہ ایک دن صبح صویرے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ کے دو ٹکڑے پڑے ہیں اور ساویر وہی بیٹھے ہیں ماں کو دیکھتے ہی فرمایا آج سے کوئی بھی ساپ ہمارے خاندان والوں کو نہیں ستائے گا نہ کاٹے گا میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ ساپوں کا بادشاہ تھا جسے میں نے مار ڈالا ایک بار بچپن میں جب انہیں بہت بھوک لگی انہوں نے ماں سے کھانا مانگا مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پہ پانی ڈال کر دیکھچی چڑھا دی سابر پاک ایک بچپن کی اب سنو کرامت تمہیں سنائے سابر پیا کی ماں نے دیکھا صبح کے بگتے ہالے بطا ایک ساپ کے دو تکڑے تھے پڑے جمی پر دیئے دکھائے سابر پاک وہیں پر بیٹھے اور گماں سے رہی فرمائے آج اس کوئی ساپ ہمارے خاندان کو کاٹ نہ پائے میں نے ساپ کے بادشاہ کو مار دیا ہے تمہیں بتائے سب ساپوں سے لیا ہے بادا اب نہ کسی کو کوئی ستائے جہری لے اس نانگ کو مارا کرا مات سابر دکھلا جہری لے اس نانگ کو مارا ایک بار حجرت شادر کے گھر میں بھاکا ہوا پتائیں حجرت کو جب بھوک لگی تو اپنی ماں سے وہ فرمائے امی ہم کو کھانا دے دو بھوک سے ہم تو تڑپے جائے شابر کی جو دیکھیا لپ ماں کی آنکھیں نم ہو جائے من ہی من میں سوچ رہی تھی کیسے بیٹے کو سمجھائے گھر میں کچھ سامان نہیں ہے کہاں سے پھانا یہ نہیں کھلائے بیٹے کو پھر دی ہے تسلی کھانا پکا کے ہم تولا دیگچی میں پانی بھر کر چولے اوپر دی ہے چڑھا دیگچی میں پانی بھر کر آپ نے چکے سے جا کر ہانڈی کا ڈھککن ہٹایا اور ماں سے کہا اتنا اچھا کھانا آپ نے پکایا امی جان لائیے کھلائیے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی انہوں نے تو ہانڈی میں صرف پانی چڑھایا تھا یہ چاول کہاں سے آگئے لیکن کچھ بولی نہیں بلکہ ساویر پاک کو کھلا کر تورک کی طرح اس کو باٹ دیا ساویر پاک نے دھکنی ہٹائی ہوا کرشما تمہیں بتائی دیکھا کس بودار چاول دیگچی میں پاکے دکھائی بن جائی کے دار چاول امی جو تم نے پکا بیٹے کی سن کر کے باتیں ماں کو پھر حیرت ہو جائے ہنڈی میں میں نے پانی رکھا چاول اس میں کہاں سے آ دیکھا جل بالیدان جا کر کرامات شابر دکھلائے کیا ہے پھر تکشی میں تبرک شکری خدا کا بھو پھرمائے چلا کراماتوں کشنسلا آج تلک بھی رکنا پائے چلا کراماتوں کشنسلا کلیر کا قاضی آپ سے جلتا تھا ایک جمعہ جب وہ مسجد جا کر پہلی سپ میں بیٹھے تو قاضی نے انہیں پیچھے جانے کیلئے کہا چلا کراماتوں کشنسلا ہمیں نماج کو آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں حجرت جب تصری پھیلائے پہلی سپھے میں جا کر بیٹھے کاجی پھر ان سے فرمائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو بیٹھیں گے ہم یہاں بتائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو ساویر یہ سن کر اپنے مرید کو لے کر باہر آ جاتے ہیں جب سارے نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو ساویر پاک نے مسجد سے کہا سب سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کھڑی ہے یہ سنتے ہی مسجد گر جاتی ہے اور سب دب جاتے ہیں ان کی ایک مرید کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا وہ دوڑ کر آتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے انہوں نے کہا تیرا بچہ زندہ ہے اسے لے جا اور یہاں سے ابھی بہت دور چلی جا اس شہر پہ عذاب نازل ہوگا یہ شہر اور یہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کوئی نہ بچے گا اپنے مریدوں کو لے کر پھر مسجد سے پھر باہر آئیں سجدے میں جب جھکے نمہ جی سابر مسجد سے پھرما اے مسجد تو بھی اب جھک جا اتنا کہاں مسجد جھک جائے پھرما نے سابر کا سنکے مسجد جب نیچے گر جائے ساری وہاں مکلوک دب گئی کلیار والے سب گھبران چھوٹے بڑے سارے ہی روئے ہائے ہائے سب ہی چلنا شابر پاک کتھی جو مریدہ کل جاری وہاں دوڑی آئے تھر تھر کاپ رہی بیچاری سابر پاک سبو خرما تھر تھر کاپ رہی بیچاری آیا نواز کو میرا بیٹا کیا وہ بھی مر گیا پتائیں حجرت شابر بولے اس سے کیوں اتنی دھو رہی گھبرائے سہی سلامت تیرا بیٹا چا ملوے سیلے تو نکال بچے کو جب جندہ پایا کلے لگایا اپنا لہال بولے سابر سنو مریدہ اپنا پل کی تیرے لگاؤ براکوس کلیار سدور تم اپنے بچے کو لے جاؤ آئے گی اب بلا سہر پہ ہوگا پھنائے شہر بتائیں بچے کو لے کر گل جاری پاراہ کھوس دور پر جائیں بچے کو لے کر گل جاری سابر پاک کے جلال نے کلیر کا سارا علاقہ جلا ڈالا اس کے بعد آپ گولر کی ہری ڈال پکڑے بارہ برس تک کھڑے رہے بابا فرید کو ان کے کھڑے رہنے کی خبر ہوئی تو حضرت شمس الدین کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں بٹھا دیں شمس الدین نے آتے ہی انہیں سلام کیا اور کلام پاک سنانے لگے جب خاموش ہوئے تو سابر پاک یہ بولے کیا بولے آگے سنیے آیا جلال سابر پیا کو سارے سہر کو دیا جلائے جہاں جہاں بھی نجریں ڈالی آگ وہی پر لگتی جائے ایسا جلال ان کی آنکھوں میں ہر ایک چیز سولہ بن جائے خدک رہی کلیر کی جمیے ایسی تواہی دی ہے مچائے پارا پوس تک کچھ بھی بچانا سناٹا کلیر میں چھائے گولر پیڑھے کی ساکھ پکڑ کے پارا سال کھڑ رہے بتائے ہر ایک چیز کھنا ہو گئی ایسا جلال بابا دکھلائے مصہورے ان کی کرمت سارے جہاں میں تمہیں بتائے مصہورے ان کی کرمت مصہورے ان کی کرمت سمسودین ترک نے پادا ان سے دیا بتائے میں حجرت شابر کو بٹھا ہوں آپ اجازت دو پھرمائے بابا پھرید نہ دی ہے اجازت سمسودین کلیر میں آئے کیا سلام حجرت شابر کو اور کلام بھو انہیں سنائے ہو گئے پھر خاموں سے ترک تو سابر ان سے رہ خرمائے ہو گئے پھر خاموں سے ترک تو کلیر میں بھی آپ نے بارہ سال کھڑے ہو کر عبادت کی اس کے بعد حضرت شمسودین نے انہیں بٹھایا اور آپ سے مرید ہو گئے سابر پاک نے حضرت شمسودین سے فرمایا سب کرنا مگر میری مشغولیت کے وقت میرے آگے مت آ جانا آپ نے پیر کی چوبیس سال خدمت کی پھر ان کو حکم ملا کہ شہنشاہ خلجی کے دربار میں جاؤ بارہ سال سے کھڑے تے سابر شمسودین نے دیا بٹھائے بیٹھ گئے جب حجرت شابر ارجی شمسودین لگائے مجھے گلا میں بنا لو آکا گھر میں آپ کا جو ہو جائے کامیاب ہو جائے جندگی خدمت آپ کی جو مل جائے سن کر کے پھر یاد آپ کی سابر کیا پھر فرمائے رہو ہمارے ساتھ مگر تم پات سنوے تمہیں بتائیں میرے سامنے کبھی نہ یانا جسی بات کا رکھنا دھان پھر سہر کی شاری شمسودین سمسودین کو سمجھاتے ہیں حجرت سابر تمہیں بتائیں ہوگی کرامت جاہر تم سے تب بسال میرا ہو جائے جب دنیا سے پوچھ کریں ہم دل میں رکھنا نہیں ملال پھورن کلیر میں تمہیں آنا میری بات کا رکھو کیا عالمیت سے نہ ہاتھ لگونا خودرت کا ہے یہی نجام میرے گفن دھپن کا سن لو جیب سے ہی ہوگا انتجام اپنے پیر کی باتیں سن کر سمسودین بڑے دکھیاں ہوئے روای آنکھوں سے آنکھوں سابر پاکنہ سمجھائے ہوئے روای آنکھوں سے آنکھوں میری موت میری موت کا غم نہ کرنا رہوں گا نینا تم سے دور اللہ کے حجور میں ایک دن جانا سب کو ہی ہے جرور سابر پیر کا حکم ملا تو سمسودین بادا نوائے کلیار سے پھر ہوئے روانہ ہل جی را جا کے یہاں آئے کرے نوکری پھوج میں جا کرے راہے حق میں دھیانی لگائے ہل جی ہملا کرے کلی کرے اس کو فتح نہیں مل پائے سہن ساہ جب ہار گیا تو ایک پکیر کے پاس بجائے اس پکیر سے ہاتھ جھوڑ کر ہل جی ان سے پھر خرما اس پکیر سے ہاتھ جھوڑ کرے بادشاہ کل جی فتح کرنے کے لئے پریشان تھا اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک فکیر نے کہا ایک دن تمہاری بادشاہت میں توفان آئے گا سارے دیئے بچ جائیں گے ٹھیک ویسا ہی منظر ایک دن دیکھنے میں آیا راجہ گھر سے باہر نکلا ساری بادشاہت میں ایک چراغ ہی جلتا نظر آیا وہ وہی جا کر بزرگ کی خدمت میں گر کر کہنے لگا حضور قلعہ فتح ہو جائے دعا کریں وہ شمس الدین تھے انہوں نے کہا راجہ تو آپ ہیں میں آپ کے ہاں نوکر ہوں موسیقی 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 ڈھر ڈھر کا پی جگر بتائی رابا ہوئے آنکھوں سے آنسو ڈھج رت کو احساس ہو گیا سابر پاک کا ہوا بسال ڈھلیار کو بھورا نہیں چل دیئے آنکھیں نم اور دل میں ملاحال اپنے پیر کی پاک محبت کرنے لگی انہیں بے قرار سابر پاک کی یاد کر کے روتے رائے بارم بار کلیار میں پہنچے تو دیکھا مئیت پیر کی انہیں دکھائے سابر پاک کا رکھا جنا جا اللہ نور رہا بارسا پہلے حجرت بہت ہی روئے پھر لی آئے سابر سے کام کا پھن دپھن کا گیب سہی تھا دیکھو سارا انتجام کا پھن دپھن کا گیب سہی تھا آپ کے نماز جنازہ کے لیے بہت سارے ولی آئے تھے شمسدین ترک پانی پتی نے جا نماز بچھا جی تو آواز آئی ٹھہرو جنازہ ہم پڑھائیں گے ایک نکاب پوش آئے اور نماز پڑھا کر جانے لگے تو حضرت شمسدین گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھنے لگے حضور آپ کون ہیں نکاب پوش نے نکاب ہٹایا تو دیکھا خود سابر پاک ہیں حیرت سے شمسدین بولے حضور یہ آپ ہیں تو وہ جنازہ سابر پاک بولے وہ فنا ہے اور یہ بقا حجرت سابر کی مئیت پر اللہ علیاں بہت سے آئے سوچے جنازے کی نماز کو کیسے اور یہ کون پڑھائیں حجرت سامسدین نلا کے ایک مسلہ دیا بچھا ہوا جنازے کی نماز کا ہو گیا بکت یہ تمہیں بتاں تب ہی آوازیں آئی ٹھہرو ہم ہی پڑھائیں گے نماز با پردہ گھوڑے پر آئے کوئی نہیں یہ جانا راج ہو گئی جب نمازے پوری گھوڑے پر جب بیٹھک جاں جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو حجرت سر کے دھوڑے آئے جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو بھاجرت سرکن تھا ملے جا کر دیکھو اس گھوڑے کی لگام بولے مہربائے آپ کون ہیں ہمیں بتاؤ اپنا نام کس نے نماز ساویر کی پڑھائی لوگوں کو ہم کیا بتلاں رکھ سے پردہ ہٹا دیا پھر چہرہ مبارک دیا دکھا دیکھ کے اپنے پیر کا چہرہ حجرت ترکن ہوس گبار ساویر پاک نجر جو آئے کیا ہے ماجرہ سمجھ نہ پائے ساویر نے پھر کہا ہے انشے کیا ہے بکا فنا بطلاں وہ مئیت تو فنا ہے میری میں جو کھڑا وہ بکا بتاں وہ مئیت تو فنا ہے میری ساویر پاک فنا اور بکا بتا کر روپوش ہو گئے اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کلیر میں آرام فرما ہے اور حاجت مندوں کو نوازنا آپ کا کام ہے آپ کے یہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹا یتنا کہا روپوش ہو گئے ساویر پی آئے تمہیں بتائیں حجرت ترک بہوس ہو گئے کھوڑی دیر میں ہوس میں آئے قدرت نے کی مدد آپ کی کیا جنا جا دفنے بتائیں کلیر میں حجرت ساویر کا ہے مجھار روسن بطلاں چمک رہا ہے نورک خدا کا دنیا یہاں دیدار کو آئے کولر کا یہاں پیڑ مبارک سابر پاک کی ہے یہ سہانے ہوتا یہاں پر پھر سے مبارک جائے ریم دیدار کو آئے ہوتی مرادیں پوری سب کی جھولیاں سب کی ہی بھر جائے ہوتی مرادیں پوری سب کی بابا کلیر کے ساویر مہراجہ بلیوں میں آلہ کے لائے حجرت مخدم ساویر بابا رحمتیا پہ رہے برسا جو بھی ان کے در پر آئے ہے جی اب وہ ہی ہو جاں رڑکی سے کلیر شریف کا ہے یہ رستہ کھوڑی دور جو دیدار کی کرے گا موسیقی 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 абсолютно موسیقی موسیقی ہای ہا